ہائی فرنڈز میں پروندر خاری اور آج جو یہ گے میں آپ کے لئے لائے ہوں یہ کھیلی گئی تھی گیرک آسپروگ اور ڈیپ بلیو کمپیوٹر کے بیچ یہ مقابلہ 1997 میں نیو یورک USA میں ہوا تھا فرنڈز اس گیم نے ہسٹری بنائی یہ وہ پہلی گیم تھی جس میں مشین نے انسان کو ہرایا آئیے کوشش کرتے ہیں اس گیم کو انلائز کرنے کی یہاں گیم کی شروعات کی ڈیپ بلیو کمپیوٹر نے فرنڈز سے نائٹ جی فائب کو موو کافی انیوزول ہے اگر میں اوپننگ پرنسپل کی بات کروں تو یہ گیم کا ففت موو ہے ان پانچ مووز میں سے تین موو اس نائٹ نے لیے ہیں لیکن ڈیولپمنٹ کے معاملے میں تو بلیک ابھی کافی پچھٹ رہا ہے یہاں کاسپروگ نے اپنا دوسرا نائٹ ڈیولپ کیا نائٹ اٹ جی گوز ٹو ایف سکس بشپ دی تھری ای سکس نائٹ ایف تھری اور فرنڈز یہاں کاسپروگ نے ایچ سکس کیا اور یہیں سے کاسپروگ کی گیم خراب ہونا شروع ہو گئی فرنڈ کاسپروگ اس سمیں ورلڈ چیمپئن تھے اور کاسپروگ اپنی پرفیکٹ اوپننگ کے لیے جانے جاتے ہیں یہاں ایچ سکس موو کرنا کاسپروگ کے لیے کافی بھاری بڑا یا پہلے انہیں اپنے بشپ کو ڈبلپ کرنا چاہیے تھا تاکہ وہ اپنے کنگ کی سیفٹی انشیور کر سکے لیکن انہوں نے یہاں کیا ایچ سکس فرنڈز میں یہاں چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو پاوز کریں اور دیکھیں کہ آخر ڈیپ بلیو نے اگلا ایسا کیا موو چلا جو کاسپروگ کی گیم یہی خراب ہو گئی یہاں وائٹ نے کیا نائٹ ٹیک سی سکس کوئن پر اٹیک اور اگر کاسپروگ نے یہ نائٹ ایف سیون پان سے لیا ایف ٹیک سی سکس کر کے تو اس کے بعد بشپ جی سکس چیک کنگ ای سیون اور یہاں اس پوزیشن میں کاسپروگ کی ڈبلپمنٹ لگ بگ رک جائے گی کیونکہ ایسا کرنے کے بعد بلیک کا یہ رکھ تو ایک کونے میں ہی فض جائے گا اور یہ بشپ کو نکلنے میں تو بہت ٹائم لگنے والا ہے تو اس لئے یہاں اس پوزیشن سے کاسپروگ نے ایف ٹیکس ای سکس نہ گر کے کیا کوئن ای سیون وائٹ نے کیسل کیا اور یہاں بلیک نے ایک گلتی کی اس نے کیا ایف ٹیکس ای سکس اور وائٹ کو یہاں موقع مل گیا بلیک کو ڈومینیٹ کرنے کا اس نے کیا بشپ جی سکس چیک کنگ ڈی ایٹ اور یہاں وہی سب کنڈیشنز آگئی جس کا ذکر ابھی میں تھوڑی دیر پہلے کر رہا تھا فرنڈز یہاں بریک کے چار پیسز کلکل انڈبلپٹ رکھے ہیں اور وائٹ نے یہاں گیم میں اور پریشر بڑھاتے ہوئے کیا بشپ اے فور اور اب آپ ان دونوں بشپ کی پوزیشن کو دیکھئے وائٹ کے دونوں بشپ بلیک کی تیریٹری کو پینٹریٹ کر رہے ہیں بلیک یہاں اتنی زیادہ کلوزڈ پوزیشن میں کھیل رہا ہے کہ اسے یہاں سمجھ نہیں آرہا کہ وہ اپنے پیسز کو باہر کیسے نکالے یہاں بلیک نے کیا بی فائیو اور اس کا ارادہ کسی طرح سے اس بشپ کو ڈبلپ کرنے کا ہے لیکن فرینڈز بلیک کے پاس یہاں کچھ آپسنز اور بھی تھیں جو کاسپروو نے یہاں مس کر دی یہاں اس پوزیشن سے بلیک کر سکتا تھا نائٹ ڈی فائیو بشپ پر اٹیک اور یہ پوزیشن 1987 میں ایم چینڈلر اور آر یوبنر کے بیچ کھیلی گئی تھی اس میں وائٹ ون رہا تھا لیکن یہاں اس پوزیشن سے کاسپروو نے کیا تھا بی فائیو اپنے بشپ کو ڈبلپ کرنے کے لیے اور اس مووو کے بعد وائٹ کی پرابلمز آدھی رہ گئی ہیں اب اسے صرف کسی بھی طرح سے بی فائیل اوپن کروانی ہے چاہے وہ اے پون کو آگے بڑھے یا سی پون کو یہاں وائٹ نے کیا اے فور بشپ بی سیون روکی ون نائٹ ڈی فائیو بشپ پر اٹیک اس کا ڈیفینس بشپ جی تری یہاں بلیک کی کنگ کی سیفٹی پوری طرح سے رسک پر ہے یہاں بلیک کی کنگ اور کوین بشپ کے ٹارگٹ پر آ سکتے ہیں حالانکہ اس کا ڈیفینس یہ نائٹ کو بیچ میں لاکر ہو جائے گا لیکن یہاں کاسپرو نے کیا کنگ سی ایٹ فرنڈز یہاں بلیک کو اپنی فائیلز اوپن نہیں ہونے دی رہی تھی یہاں بہتر ہوتا کی وہ اپنے بی پون کو آگے پوش کرے لیکن اس نے کیا تھا کنگ سی ایٹ تو وائٹ کو موقع ملا سی فائل اوپن کرنے کا اس نے کیا یہاں بلیک کے لئے بس ایک ہی بات اچھے ہوئی کہ اس کے بشپ کو اوپن ڈائیگلم مل گئی وائٹ کا اگلا موو کن ڈی تری بی فائیل پون پر اٹیک یہاں چیس انجن ریکمینڈیشن ہے اے فائیل کرنے کی لیکن اس پوزیشن میں بھی وائٹ کو ہی فائدہ ہوتا لیکن یہاں بلیک نہیں کیا بشپ سی سیکس بی فائیل پون پر دیفنس اور فرنڈز میں چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو پوز کریں اور وائٹ کا ایک کلیر ٹیکٹیکل ایڈوانٹیج دھونڈنے کے کوشش کریں اگر آپ وہ موو دھونڈ چکے ہیں تو کانگریجلیشنز آپ ڈیپ بلیو کمپیٹر کی طرح سوچ رہے ہیں یہاں وائٹ نے کیا بشپ اے فائیل اور یہاں کاسپروہ نے ڈیسائیڈ کیا ای ٹیکس اے فائیل کرنے کا اس کے بعد روک ٹیکس ای سیون اور کاسپروہ نے اپنی کوئن گوا دی اور اس کوئن کے بدلے میں کاسپروہ کو ایک بشپ اور ایک روک ملا اس نے یہ روک بشپ سے لیا لیکن یہاں چیس انجل ریکمینڈیشن ہے کہ یہ روک نائٹ سے لینا چاہیے تھا اور یہاں وائٹ کا فائنل بلو سی فور اور اس کے بعد کاسپروہ نے ریزائن کر دیا یہاں اس موو کے بعد ہم اس گیم کو تھوڑا انلائز کرتے ہیں کیونکہ آگے اگر گیم چلتی سپوز بی ٹیکس سی فور تو اس کے بعد کون ٹیکس سی فور نائٹ بی فور بشپ پر ڈیفنس اس کے بعد روکی ون روکی ایٹ بشپ ڈی سکس نائٹ بی سکس کون پر اٹیک کون ٹیکس بی فور بشپ ٹیکس دی سکس کون ٹیکس دی سکس اور یہاں وائٹ کو کلیر ایڈوانٹیج ملتا اور اب یہ گیم بھی صرف وائٹ کی ہے تو اس لیے یہاں اس پوزیشن سے کاسپرو نے ریزائن کر دیا فرنڈس مجھے آج بھی یاد ہے وہ کلیپنگ جب اس گیم کو کھیلنے کے بعد کاسپرو روم سے باہر نکلے تھے کاسپرو بہت اپسیٹ تھے میں نے اتنا اپسیٹ انہیں کبھی نہیں دیکھا اس جمانے کے ورلڈ چیمپئن اور مہانتم کھلاڑی کو ایک مشین نے ہرا دیا تو فرنڈس ہوفلی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے اس یوٹیوب چینل چیز گرو کو سبسکرائب کریں اور آپ کے کومنٹس کا مجھے بہت انتظار رہے گا تھینکیو فور وچنگ اور بائی فور نو